السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں گولڈ سونا اور چاندی دیکھنے سے متعلق یا اسی طریقے پر خریدنے اور بیچنے کے بارے میں چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کر رہا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ ضروری بتا دوں کہ آپ ویڈیو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا طریقہ بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ خواب میں سونا گولڈ دیکھنا مردوں کے لیے غم کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اور عورتوں کے حق میں سونا اور گولڈ دیکھنا اچھا ہوتا ہے یعنی سونا گولڈ کا خواب مردوں کے حق میں اچھا نہیں ہے عورتوں کے حق میں اچھا اور پسندیدہ ہوا کرتا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے سونا پایا ہے کہیں سے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اگر مرد نے دیکھا ہے تو جتنا سونا اس نے کہیں سے پایا ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے اسی قدر اتنا ہی اس کا مال ضائع ہوگا اکارت اور برباد ہوگا اور اگر یہی خواب عورت دیکھے تو عورت کے حق میں یہ خواب اچھا ہے حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں سونا یا چاندی پگلائے اپنا آپ کو پگلاتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو لوگوں کے تانے اور تانوں تشنی سننے پڑیں گے ان کے ڈائیلوگ سننے پڑیں گے چوتھ خواب ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھیں کہ سونا بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں مرد کے حق میں اچھا خواب نہیں ہے بلکہ غم اور پریشانی کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہے عورت کے حق میں یہ خواب اچھا ہے پانچوہ خواب ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ سونے کا ڈھیر اپنے گھر کو لے گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال پائے گا اور اگر کسی نے خواب میں سونا کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا سونا کھایا ہے اتنا ہی مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا اور ساتوہ خواب ہے کہ اگر خواب میں کوئی چاندی کی دکان دیکھے چاندی کی کان دیکھے دکان یا کان کچھ بھی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر مرد ہے تو کسی مالدار شخص کی لڑکی سے نکاح کرے گا اور اگر چاندی کی دکان یا کان دیکھا کسی عورت نے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کو مالی فائدہ ہوگا اور زندگی میں سکون حاصل ہوگا یعنی خلاصے کے طور پر اگر کوئی بات میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی سے ریلیٹڈ تمام خواب خواتین کے لئے عورتوں کے حق میں اچھے ہوتے ہیں اور سونا اور چاندی سے ریلیٹڈ نویں فیصد سے زیادہ خوابوں مردوں کے حق میں اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اگر مرد کوئی خواب دیکھے تو وہ اللہ سے اپنے لئے عافیت کی دعا کرے اور اس خواب کے شر سے بچنے کی لئے صدقے کا احتمام کرے اور اگر کوئی عورت سونا چاندی کا خواب دیکھے شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خوب اپنی ضروریات کا مطالبہ کرے جہاں تک بات ہے کہ آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میرے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر جائیں اور وہاں سرچ کریں کہ مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر معلوم کیسے کریں آپ کے سکرین پر ایک ویڈیو شو کرے گا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیز بتایا ہے اس کو فولو کریں اور پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ